آدھ آپ میں ہوں شفق جعفری اور آپ دیکھ رہے ہیں پہچان ٹی وی ریبیل اول کا مہینہ شروع ہو گیا ہے اور ریبیل اول کا مہینہ بڑا خاص ہوتا ہے دنیا میں جہاں جہاں مسلمان پائے جاتے ہیں وہ اس مہینے کو بڑے خاص اعترام کے ساتھ بناتے ہیں کیونکہ یہ وجہ تخلیق کائنات کی پیدائش کا مہینہ ہے رحمت اللی العالمین کی پیدائش کا مہینہ ہم اس مہینے میں خاص طور پر اللہ کی رحمتوں کو یاد کرتے ہیں اور رحمت اللی العالمین جو ہیں ہمارے لیے جن کی ذات مبارک ہمارے لیے پوری دنیا کے لیے ایک مثال ہے ہم ان کی رحمتوں کی بات کرتے ہیں ان کی شخصیت کی بات کرتے ہیں اور کس طرح انہوں نے دنیا کے ہر مذہب میں پیار محبت عیسار یہ سب تقسیم کیا اور آج بھی ان کا نام اسی طرح لیا جاتا ہے ان کی جیسی مثال کوئی نہیں اور اس سے پہلے ہم نے محرم اور سفر کا مہینہ جو گزارا تھا اس میں ہم نے یزیدیت اور حسینیت کی بات کی تھی لیکن بات یہ ہے کہ جب جب یزیدیت سر اُبھارے گی حسینیت کو اس کے مقابلے میں کھڑا ہونا ہوگا مجھے مذہب کو بیچ میں نہیں لانا تھا لیکن خاص طور پر اس لیے کیونکہ رب العول کا مہینہ ہے اور میرے ساتھ جو شخصیات موجود ہیں وہ وہ ہیں جو حسینیت کے علم بردار ہیں اس لیے کہ جس طرح ہم محرم سفر پھر رب العول میں ہم اللہ کے ان خاص ہستیوں کا ذکر کرتے ہیں تو ہمارے اوپر فرض ہے کہ ہم صرف اس دور کے یزید کو نہیں اس دور کے یزید کو بھی بتائیں کہ ہر دور میں یزیدیت کا مقابلہ حسینیت سے ہے اور حسینی علم بردار ہر دور کے یزید کو کہیں گے یہ وہ یزید ہے جس نے انسانیت کا جینا دوپر کر دیا ہے میرے سامنے اس وقت ایک شخصیت بیٹھی ہوئی ہے جو حسینی علم بردار ہے جو اس دور کے یزید کو للکار رہی ہے یہ ایک بہت بہادر بیٹی بھی ہے ایک بہادر بہن بھی ہے اور ایک بہادر ماں بھی ہے ہمارے سٹوڈیو میں سب موجود ہیں مشال حسین ملک جو کہ یاسین ملک صاحب کی اہلیاں ہیں اور یاسین ملک صاحب آپ سب کو معلوم ہے کہ کس طرح ڈیت سیل میں ان کو ڈالا گیا ہے اور اس وقت کس طرح وہ زندگی اور موت کی کشمہ کشل رہ رہے ہیں لیکن وہ حق کی بات کر رہے ہیں اور وہ کشمیری عوام کی حق کی بات کر رہے ہیں میرے ساتھ موجود ہیں لندن سے اتھر کازمی جو کہ ایک بڑے جانباز اور بڑے سچے صحافی ہیں اور بہت کھل کر پوری دنیا میں پاکستان کے موقف کو بیان کرتے ہیں اور کشمیر کے معاملے میں کسی قسم کا کوئی کمپرمائز کرنے کو تیار نہیں ہے تو میں اتھر کازمی کو مشاہد ملک آپ دونوں کو اپنے سٹوڈیو میں ویلکم کرتی ہوں بہت بہت شکریہ آپ کا ہم سب کو جوائن کرنے کا مشاہد آپ سے ہم آج خصوصیت کے ساتھ بات کریں گے ستائیس اکتوبر کے حوالے سے جو کہ بلیک ڈے کشمیر کا منایا جا رہا ہے تھوڑا سا اس کے بارے میں تھوڑا واضح کر دیں کیونکہ ایک طرف اب جو بہت ساری جو ہماری یوتھ ہے جو ان ممالک میں رہتی ہے وہ جو بلیک ڈے جو نظر آ رہا تھا ان کو وہ فیت آف آگست نظر آ رہا تھا لیکن اب جب یہ ستائیس اکتوبر کی بات آئی ہے تو ان دونوں کو ریلیٹ کیسے کریں گے ہم جی مشاہد دیکھیں سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت شکریہ کہ آپ نے مجھے یہاں پہ انوائیٹ کیا اور اتنی عزت دی اور تھانکیو بری مچ فور آل یور کوپریشن اور جس طرح آپ نے آج سٹارٹ کیا ہے ربیل اول کا اپاک مہینہ جب ہمارے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیدائش کا مہینہ ہے خوشیوں کا مہینہ ہے اور ہم سب لوگ کیونکہ وہ ساری مینکائنڈ کے لیے ان کو اللہ تعالی نے بھیجا تھا دنیا کے اندر تو ایک تو مینکائنڈ کی جہاں تک بات ہو اور اس وقت دنیا بھر میں جو ظلم چل رہا ہے انسانیت کے خلاف اور ابھی ریسنٹلی جو فرنچ پریزیڈنڈ نے جو اس طرح کے سٹیٹمنٹ آئی ہیں وہاں پہ جو مسلمانوں کے جو رائٹس کے اوپر ان کے ریلیچس فریڈم کے اوپر اس طرح اٹیک کیا ہے میں اس کو سب سے پہلے تو ہر مسلمان اور ہر انسان کرے گا جو بلیف کرتا ہے انٹر فیتھ ہارمینی اور انٹر کلچولیزم کے اوپر بلیف کرتا ہے اور رسپیکٹ فور ہمانیٹی دیفنیٹلی دیوڈ کنڈیم دیس اور یہ پتہ نہیں ہم پسیڈز کا ایک جو دور تھا وہ ریپیٹ ہو رہا ہے اس طرح جو کچھ بھی ہو رہا ہے دنیا میں ہمارے پاس وقت سب سے خطرناک بات یہی ہے کہ خطرناک بات دنیا کے اندر جنکی کمانڈ ہے بہت سی دنیا کے پاس چاہے لیکترو مانگنٹ پلس ویپنز ہو یا نوکلر ویپنز ہو ہاں ہائیبریڈ وارڈ ہو جو کچھ ہو رہا ہے کوئی رویے ہمارے پاس جو کچھ ہو رہا ہے کوئی رویے ہمارے پاس پر انسان کریں گا جو کسیڈزن یہ بہت پریشان کن بات ہے اسپیشلی ویڈیران بات ہے جو کسیڈیوی جہاں پہ انہوں نے نیگٹیو پلے کیا ہے ملاد مصطفیٰ مناتے ہیں پوری دنیا کے اندر مگر وہاں پہ اجازت نہیں ہے خاص طور پہ اب جو وہاں پہ سرکار ہے وہ تو ہندو نہیں کہہ سکتے ان کو ہندوتوہ کہہ سکتے ہیں کیونکہ ہر مذہب جو ہے وہ امن سکاتا ہے ہارمینی سکاتا ہے اور اس وقت بہت بڑی تعداد ہے ہندو سکتے ہیں ہندووں کو بھی چاہتے ہیں کہ ہم نے ریلیجن کے اندر یہ ایکسٹریمیزم کا جو ایلیمنٹ ڈالا جا رہا ہے یہ پوری سوسائیٹی کا جو فیبرک ہے اس کو تیر کر رہا ہے یہ بہت سی ایلیمنٹ سے کیونکہ اپنے ملاد شریف کی بات وہ ڈائریکٹلی پنچ کرتا ہے کشمیریوں کو کہ وہ اپنا ریلیجن فیڈم کی مسلمز ہیں وہ ایکسسائز نہیں کر رہے اس پر نہ جمعہ کا خطبہ کا اللہ ہے نہ عید کے اوپر کوئی تہوار نہ کوئی سوق منا سکتے ہیں اپنے ریلیجن جو ان کے ریچولز ہیں ہمارے اس کے مطابق بہت سے لوگ ہوتے ہیں ان کی ڈیڈ باڈیز نہیں دی جاتی کہ ہم ان کو بیری کر سکیں پھر اس کے ساتھ ساتھ محرم آیا محرم کی ہمیشہ کی طرح پرکشنز کو روپا جاتا ہے جو دوسروں کو اس طرح اور بھی زیادہ اس میں شردت ہی آپ میں دیکھا ہوگا جس طرح پر پیلٹس کے تو آپ پر شاور کیے گئے تو آپ نے کہا اس دور کے جزید ہیں وہ دیفنیٹلی یہی ہیں کیونکہ ان کی تعداد بہت بڑی ہے اور آٹھ لاکھ ان کی فوج ہے اپنی حدی قوم کے اوپر سو ابھی ابھی آپ نے ایک ریلی کا بھی اعتمام کیا تھا جو کہ آپ نے پنٹی سے نکالی اور بڑی کامیاب سیکسسفل ریلی تھی آپ کو لگتا ہے کہ آپ کو پاکستانی عوام کی طرف سے اور تمام پارٹیز کی طرف سے بھرپور سپورٹ رہی تھی اور آپ کی ریلی کامیاب رہی آپ کیا محسوس کرتے ہیں اس کے بعد دیکھیں کامیابی کا ورڈ بڑا ریلیٹیو ہے میرے حالی ہے اسپیشلی کہ کامیابی تو اللہ کے ہاتھ میں ہے جب کشمیریوں کو امن ہوگا بلڈ شرد نہیں ہوگا آزادی ملے گی وہ اصل کامیابی ہوگی چاہے وہ میری لائف ٹائم میں ہو ہماری لائف ٹائم میں ہو یا نہ ہو وہ اللہ کے ہاتھ میں ہم نے تو اپنی طرف سے منت کرنی ہے سچی نیت کے ساتھ جو بھی ہم اگل کے اندر جو بھی قربانیاں لوگ دے رہنے ہیں اس کے اندر ہم نے تو جہاد مسلسل کرنا ہے as a kashmiri as a pakistani as a citizen of this world and to speak up humanity تو اس میں بہت دنیا آئی ہے all walks of life کے لوگ آئے اور پچھلی ہم نے اسلامباد میں کی تھی بہت بڑی ریلی تھی اکٹوبر تھرڈ کو کہ میں نے 200 لوگوں کو بلایا تھا کیونکہ COVID-19 بھی چل رہا ہے کرونا بھی تو اس کا بھی خیال رکھنا ہے مگر وہاں ہزاروں لوگ آگئے اسلامباد میں اور اسلامباد آپ کو پتہ ہی ہے کہ جب بھی یہاں پہ کوئی جلسے رائلیاں ہوتے ہیں یہاں کے لوگوں کا کلچر نہیں وہ سیاستی کلچر جس طرح لاہور پنڈی کراچیتہ ہے یہاں بڑا ایک سمجھلے سنابز ہیں جو بھی بڑے ذرا لوگ ہوتے ہیں کہ مسلمان بھی ہیں کیونکہ یہ ہمانیٹی کا مسئلہ ہے اور کور ٹیم میں ہے ہمارے تو بہت ہی اچھی تعداد تھی ساری پولٹیکل پارٹیز کی وہاں پہ نمائندگی بھی تھی تو آپس میں لاؤگر ہیڈز پر ہے اس وقت وہ بھی سارے کٹھنے ہوئے تھے لائیرز بہت بڑی تعداد تھی ٹریڈرز کی سیول سوسائیٹی یومن رائٹس ایکٹویس بہت سے صحافی تھے وہاں پہ ان کی فیملیز تھیں بچے تھے سکول کے سوڑنٹ اور یہاں تک کہ میں خوشی ہوئی کہ لاہور کی جی سیو یونیورسٹی میں جو ہم نے ایم او ایو سائن کیا تھا ان کے ساتھ پانچ پر پہلے پشمیس سوسائیٹی جو ہم نے اسٹیبلش کی ہے وہاں کے دین کے ساتھ پروفیسر آسکر زیدی صاحب ان کی طرف سے لاہور سے ایک وہ آئی تھی جو باہر سے آئی تھی پوری بس آئی تھی بڑی خوشی ہوئی جو ہماری پشمیس سوسائیٹی اور خود پولے پیسر زیدی صاحب نے اپنے پرسنل اکاونٹ سے 30,000 انہوں نے لگایا کنوینسی سوڈنٹ دکھانا پینا مجھے بڑا اچھا لگا کہ یہ لوگوں نے جس طرح موٹیویٹڈ تھے اور اس سے بھی بڑھ کے پھر اگلی ریلی تھی ہماری یہ تو اکٹوبر 3rd کو تھی 23rd اکٹوبر کو جو میں کے بعد ہم نے رکھی تھی اسلامباد سے پندی تب تو وہ بھی پانچ کنٹے لگے اسلامباد سے پندی پہنچتے پہنچتے کیونکہ اتنی دنیا تھی ہم نے اپنے گھر سے ہی پال دی تو اسی طرح وہاں پہ اور بھی زیادہ مزید تھی مگر پھر بھی یہ ایفرٹس ویبین آز سیمین آز ہونا پبلک پروسیشن بہت امپورٹنٹ ہے انٹرنیشنل میڈیا کیونکہ اتھر صاحب یہاں پر ہیں میں ان کو بھی کروں گی کنٹرنیشنل کنیکشنز اور شفت صاحب آپ کے بھی ہم زیادہ زیادہ اس کو انٹرنیشنل میڈیا کیونکہ کشمیر کے اندر جو زورم ہو رہا ہے اس کو اور بھی زیادہ کام کریں اس کو ہائلائٹ کریں کیونکہ اصل بیٹل راؤنڈ تو انٹرنیشنل ہے لوکلی بھی ہے دیفنیٹی یہاں اس کو الائیو رکھے اس مین پولیٹیکل کیونکہ آپس میں یہاں کی پارٹن لڑتی رہتی ہیں اپنے لوکل اشیو پہ ایک جو کمیشن کا مسئلہ ہے اور دوسرے کا ہے جو کرپشن کرپشن وہ ہے جو ریفارمز میں آتا ہے تو ای بلیب کہ سب سے بڑا پولیٹیکل جو اشیو ہے اور اکنومک اشیو بھی اس سب سے پرانا پورے ساؤت اشیا کا مسئلہ اور اشیو این کا بھی ہو اس کو فرنٹ پہ لانے کی میری کوشش ہو رہی ہے کہ ہم لوگ ریلیز کریں کرونا بھی ہے اعتیاد سے کرنی ہے ڈسٹنس ہو کے اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہم نے جلسوں کی طرف اس کو لے ریجن کی ڈیویلپنٹ اور سیکیورٹی ڈیپینڈ کریے کیونکہ بدقسمتی سے پاکستان جتنی رہی ہیں انہوں نے منائے ہیں چاہے پیفت ہو یا کچھ ہو وہ انڈیا کا ویٹ کرے ہوتے کیا وہ کریں گے تو اس کو ریسپانڈ کریں مگر کوئی کنسٹرکٹیو قسم کی ایک ریگریس قسم کی ایک 5 to 10 year پلان کبھی نہیں بنا جس کے تحت ہم اس کو انٹرنیشنل آئیز کریں یو ان میکنیزم کو انگیج کریں تو بہت سے لیپس ز ہیں جس کے اوپر کام کرنا یہاں پہ ایڈھاکیزم پہ بڑی رہی ہے یا ایموشنل ازم کی حد رہی رہی جانا اس کے اوپر لیگل اپنین لینا لیگل ایکشن لینا بہت سے اس پہ کام کرنے ہے ابھی تو بہت لمبی جرنی ہے مگر نیت صاف ہے اور لوگ بھی چارج رہ پہ جننور لی چارج رہ پہ کوئی دیگے نہیں چڑھائی ہیں کوئی لوگ کو فیول کے پیسے نہیں دی ہیں خود لوگ آئیں اپنے اون پہ اور انہوں نے اس میں حصہ ڈالا نہیں وہ آپ کا درد آپ لہجے میں بولتا ہے میرے خان میں وہ بہت اہم رول ادا کرتا ہے اور آپ بہت دل سے بہت جدو جائد کر رہے ہیں ہم آپ کو اس پہ سرات ہیں اتھر کیا ہے کشمیریوں کے جو نظریں ان پر لگیوی ہیں آواز اٹھائی ہے کشمیریوں کی آپ مطمئن ہے پی ٹی آئی کی حکومت سے دیکھیں جہاں تک انٹرنیشنل میڈیا میں آواز اٹھانے کا تعلق ہے تقریبا بیس سال سے میں لندن میں مقیم ہوں پندرہ سال سے میں صحافت چودہ سال میں نہیں سنا کشمیر کا مسئلہ ایک دم سے اٹھ سامنے آیا لیکن اب ہم اس کو کس طرح کریں گے ہم اس کو یہاں پہ جو فانڈیشن بنی ہے اس کو آگے لے کے کس طرح چلیں گے اس لیے کہ جس مشیل نے بڑی اچھی بات کی یہ انسانیت بھی اس کو ہندو مسلم کا مسئلہ بنا کے پیش کرتے پاکستان اور انڈیا کے درمیان ہندو مسلم کا کوئی مسئلہ نہیں ہے پاکستان اور انڈیا کے درمیان اگر کوئی مسئلہ ہے تو کشمیر کا مسئلہ ہے جو انسانیت کا مسئلہ ہے اگر ہم یہ یہ بنیاد بنا کے لے کے آگے چلیں تو پھر جو اوڈنری لوگ ہیں عام لوگ ہیں ویسٹ میں ان کو بھی ہم اپیل کر سکیں گے اگر ہم ایک بات کہوں گا شاید کچھ لوگ کو بری لگ اگر ویسٹ میں بھی آپ آکے ایک ایلین قسم کے نارے لگائیں گے اس میں اس کو مذہبی رنگ اگر سے دے دیں گے یہ ہے کہ یہ کوئی مذہبی تحریک ہے یہ مذہبی تحریک نہیں ہے مذہب ہم سب کو عزیز ہے دنیا میں کسی کو عزیز ہوتا ہے لیکن یہاں پہ ہم انسانیت کی بات کرتے ہیں اور انسانیت ایک ایسی چیز ہے چاہے پاکستان میں لوگ مانے یا نہ مغرب میں زیادہ لوگ انسانیت پسند اگر آپ ان کو اپنا میسیج کنوے کر دیں گے میں اسٹیبلشمنٹ کی بات نہیں کر رہا اسٹیبلشمنٹ کی اپنی ان کے طریقہ کار ہوتا ہے ان کی اپنی نظر ہوتی ہے اپنے ملکی مفاد کے مطابق وہ فیصلے کرتے ہیں لیکن عام جو لوگ ہیں وہ انسانیت کے اوپر یقیناً آپ کو سپورٹ دیں گے اور دوسرا جو حالی عرصے میں مظاہرے ہوئے ہیں یہاں پہ میں یہ دیکھتا رہا کہ مقصوص جنڈر کے لوگ ہوتے ہیں جو کشمیر کے حوالے سے باہر نکلی ہوتے ہیں دیکھیں یہ مسئلہ وہ یہ ہے کہ آپ کو سب لوگوں کو ساتھ لے شدیک اور اس کے ساتھ جو دیگر کمیونٹیز کے لوگ ہیں ان کو بھی آپ شامل کریں لیکن حالی عرصے میں میں یہ چینج دیکھی ہے جب یہاں پہ لندن میں مظاہرہ تھا انڈین ایمبیسی کے باہر اتنا بڑا مظاہرہ میں نے کبھی نہیں دیکھا اس میں میں نے دیکھا سکیورٹی کورسز پہ حملے کرتے ہیں تو یہ ایک نیریٹیو ہے جو ہم نے آگے لے کے آنا ہے جہاں تک پی ٹی آئی کی حکومت کا تعلق ہے دیکھیں خان صاحب کے اوپر ان کے بہت سارے مسائل ہیں ان کی بہت ساری چیزوں کے اوپر تنقید بھی کرتے ہیں لیکن قوم متحدہ میں جا کے انہوں نے کشمیر کا نام لیا کشمیر کا ذکر کرتے ہیں بار بار ذکر کرتے ہیں لیکن جو سپورٹ ہمیں ملنی چاہی تھی اوائی سی سے دیگر اسلامی ممالک سے وہ اس طرح عملے نہیں پائے ابھی تک ہمیں نہیں مل سکی لیکن مجھے لگتا ہوتے ہیں اب وہ ہماری اپنی سفارت کاری پر منحصر ہے اس کا تو بہت اچھا تینک کی آپ نے بڑا اچھا گہرا تفسرہ کیا جیسے کہ عطر قازمی نے بتایا کہ امران خان نے جس انداز سے اٹھایا ہے کشمیر کا مسئلہ اور جس طرح اب مجھے بھی دنیا میں ہم نے بھی سیمینار کی ہم کشمیر کے اشیو کو ہائی لائٹ کر رہے ہیں بہت اچھا مذہبی رنگ میں نہیں بلکہ انسانیت کے اوپر دے رہے ہیں تو اب آپ کیا سوچتی ہیں کہ بہت ساری جگہوں پر بہت ملکوں میں بلیک ڈے کے حوالے سے بات کس کس طریقے سے آپ کی آواز یا آپ کو بلا کر ہم پروگرامز کر کے لوگوں میں پھیلا سکتے ہیں آپ کے ذہن میں کیا ہے کیا ایڈیاز ہیں اور کیسے آپ یہاں پہ شیئر کر سکتی مختلف چینلز کے لوگ جو دیکھ رہے ہیں سوشل میڈیا کا دور ہے وہ آپ سے سٹیپ جو لیا ہے اس نے ہی اس کی جو ہندوتوہ کی پولیسیز ہیں اور چاہے وہ انٹی منورٹی بلز کی بات ہو چاہے وہ انسٹرکشن ہو جو مندر بنانا چاہ رہے ہیں بابری مسجد کی جگہ وہ اس کی بات ہو جب انہوں نے اتنے ایک سٹیم پہ چلے گئے اور آپ دنیا کے اندر اس کے اندر لیس نیوکلیر کوڈ سٹیم ہوئے بات اندیا اور پاکستان 27 فیبرری کو جب الیکشن کیمپین چل رہی تھی موڈی کی وہ بہت بڑا ٹائم تھا جب دنیا بھر جاگ گی تھی اور بہت بڑی نیوز بنی تھی اور اس سمارے میں بھی سیکیورٹی کاؤنسل کی کلوز رور سیشن ہوا اور پچھلے تین سالوں سے یوین کی ریپورٹ ساری یومن رائیز کمیشن کی طرف سے جو پہلے کبھی ستر سالوں میں نہیں آئی تھی تو ریپلکا ریپلکا ہے جو کہ ویسٹ پینک پہ پیلسٹائن کے ساتھ جو کچھ کیا ہے اسرائیل نے تو یہ سیٹرمنٹ سالانا تو یہ بہت بڑا ایک ٹائم تھا کہ ہندوستان کیونکہ پہلے بہائند دس سین ایک صاف پبلک امیج لگا کے ہم تو آمن چاہتے ہیں آمن کہا تھا سیفرون ٹیرر اور یہ انگررین کی ہسٹری اٹھا لیں تو بہت سی ٹیررس ایکٹیوٹیز میں رہے ہیں انہوں نے ٹارگیٹ کیا ہے کرسٹین چرچز کو بودھس کو ٹارگیٹ کیا ہے سکھوں کو کیا ہے انہوں نے ڈالیس کو کیا ہے مسلمانوں کو کیا ان کی بہت سے آن جن کو انٹرنیشنلی لے جا سکتے کہ رس کو جو ہے ٹیررس اگرنیشنلی ڈیکلیر کیا جائے دوسرا اس کا اسپیکٹ ہے جو لداک کا میٹر ہے جس کے اندر چائنہ بھی گوٹ کیا ہے اور اس نے بھی اس کو ریجیکٹ کیا ہے جو کچھ اس نے کیا ہے کشمیر کوارٹٹ بنے اسٹیبلش کیا جائے جس کے اندر کشمیر پاکستان چائنہ اور انڈیا کو کیا جائے اور میڈییشن ہونی چاہیے یونائی نیشن کی طرف سے ایک اس طرح کی کوئی ایک انٹرنیشنل سٹیچر کا بننا چاہیے اور یہ پرائم منسٹر جو تھے جو سلوشن جو بھی کشمیریوں کے ساتھ کیا اس تیزی کے ساتھ وہاں پہ ڈیماغرفی کو چینج کیا جا رہا ہے اور ٹین لیکس سے اوپر ہندو فیملیز کو سٹیلمنٹ دی جا رہی ہے اونرشپ رائٹس کیا رہے ہیں ووٹر رائٹس کیا رہے ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت سے جو اکینامک رائٹس ہیں کشمیریوں کے چاہے اس کے اندر ڈانکنگ سسٹم ہو چاہے اونرشپ کے رائٹس ہو چاہے ووٹنگ کے رائٹس ہو سارے چھن لیا جا رہے ہیں اور چاہے جو اتنی بھی جگہیں ہیں درگائیں ہیں جتنا ان کا کنٹرول بھی ڈیلی کے لیے کہ وہ آئیں وہاں پہ مقبوزہ جمہو کشمین میں سٹل کریں اور اس کے ساتھ ساتھ بہت ہی سکیری بات ہے انڈسٹرلائزیشن پولیسی ہے ان کی طرف سے انڈیا کی طرف سے اس کے تحرم ہزاروں کنال زمین ہیں اور اکرز ہیں وہ الوٹ کیا جا رہے ہیں انڈیا انڈسٹرلس کو ہزار سال کی لیز کے اوپر اور اس کے ساتھ ہزاروں اکر کی لینڈ کے اوپر وہاں پہ کنسٹرپ کی جا رہی ہیں سانک کالنیز ریٹائر آمی پسنلز کی اور ویل پی پولیسی تو یہ جتنا کچھ ہو رہا اس وقت اتنی فاسٹ پیس پہ اس کے اوپر سب سے پہلے تو یہ کہ ہوں گی کہ ڈیمانڈ کرنی چاہیے ایرائیڈ نیشنز کی طرح ایرزلوشن ارجن بیسس پہ جو یہ ڈیمانڈ کرے کہ وہاں پہ پہ پی پی سنسس کنڈکٹ کرایا جائے مرحوظہ جمہو کشمیر میں یہ اللیگل ہے اور جنیوہ کنونشن پور کی سخت وائلیشن ہے یو این کی قراردادوں کی جتنے بھی انویورس چارٹر ہے انٹرنیشنل ہمینٹیرین لاؤ کی انٹرنیشنل ہمین رائیٹس لاؤ کی یہ جس طریقے سے وہاں پہ اتنے کلنزنگ کے ساتھ ساتھ وہاں پہ ڈیماغرپی چینج کی جاری ہے تو پھر پال چینج ڈیماغرپی ان کو ریورس کرا جائے یہ ڈیماغرپی چینج ڈیماغرپی چینج ڈیماغرپی چینج ڈیماغرپی جیسے کیا آپ کر رہی ہیں مختلف فورم پہ سمینار کر رہی ہیں یا زون کے ذریعے سے ہم لوگ ارینج کر رہے ہیں جیسے کہ آپ نے دلی میں جو مسلمانوں کے ساتھ ہوا ذکر کیا سکھ کمیونٹی جو ہے وہ بھی اٹھ کھڑی ہوئی ہے اور مالک کمیونٹی جو ہے جو ہماری کشمیر کے پروٹسٹ میں آتی ہے تو کیوں نہ ایک ویبینار سمینار آپ سکھ کمیونٹی کے ساتھ مل کر کریں اور ہم بھی ارینج کروائیں یہاں میری گول آئیڈیا جی آواز ملائیں گے اور کچھ ایسے چینلز ان لوگوں نے بنائے ہوئے جس کے ذریعے سے وہ یہ آواز اٹھا رہے ہیں کیونکہ ان کے بھی حقوق پامال ہوئے مسلمانوں کے بھی ہوئے لیکن ایسا محسوس ہوتا ہے مجھے مشاہل کہ مسلم کمیونٹی انڈیا کی وہ بہت ڈری ہوئی ہے وہ کوشش کرتی ہے کہ چہرہ بھی سامنے نہ لائے اور وہ نہ بات کریں کیونکہ وہ تو بہت ڈری میں سارے جو آپ مائنورٹی مہا کی لے لیں یا جو موڈرٹس ہیں یا پیسنک ہیں یا دوز انہیں کہیں they're all scattered it's the the hawks that have all unified and they're calling the shots there is definitely a big fear over there and they're being terrorized all the moderate voices or the voices that believe in secular India or a peaceful solution or the Kashmir issue they are being marginalized and being targeted so that's true and this fear if they don't get over this fear quick then they're going to lose their ground totally they'll become refugees in India already Kashmiris go refugee bina dhia stateless kardia hai de-enfranchise de-franchise kardia hai decolonization bhi ho gai hai to phir bhi Kashmiris to kardai ho hai mokabla kare hai but joh overseas kuch hai unki kuch ki genuine issues bhi hai unko 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 kag kag those hindus who do not believe in the hindutuwah and the saphonna is ڈ kag hai kag hinder kag 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 chiduria ki ka kag dos ہم لوگوں کو زیادہ بہتر طریقے سے سینئر ہیں آپ بتا سکتے ہیں یہ جو انڈیان ووڈ بینک ہے اس کی وجہ سے یہ جو جیسے آپ آسٹریلین گورنمنٹ جو ہے وہ بات نہیں کرنا چاہتی اس ٹاپک کے اوپر کیونکہ وہ اپنا اتنا بڑا انڈیان ووڈ بینک ہے اس کو وہ لوس نہیں کرنا چاہتی اب ہم سرا مخابلہ کریں گے کیونکہ ہم تو چاہتے کہ ان کی طرف سے کوئی سٹیٹمنٹ آئے لیکن وہ ضائع بات ہے وہ دیکھتے کہ اتنی زیادہ تعداد میں انڈیانز موجود ہیں اس پہ بات بھی نہیں کرنا چاہتے کیا کریں ایسا ایک تو ڈائسپرا جو دنیا بھر میں انڈیان ہے جس طرح آپ نے بھی کہا کہ وہ مقامی جو وہاں پہ حکومتیں بنتی ہیں ان میں ووٹ دیتے ہیں اس کے علاوہ انڈیا ایک بہت بڑی اکانومی ہے اور پھر ہم ہمیں اس کو ریجنل کانٹیکس میں اور جیو پولیٹکس کی جو سیچویشن ہے اس میں بھی دیکھنا پڑے گا کہ انڈیا کی وہ چاہتے یہ ہیں کہ چائنہ کی اس خطے کے اندر ہجمونی قائم نہ ہو انڈیا کو ایسے رائیول اس کے کھڑا کر دیا جائے تاکہ چائنہ اس خطے کے اندر باگ ڈاؤن ہو جائے اب یہی دیکھ لیں آسٹریلیا میں آپ رہتی ہیں آسٹریلیا جپین ابھی ان سب لوگوں نے کیا معاہدے کیے ہیں انڈیا کے ساتھ یہ سارے لوگ انڈیا کے ساتھ مل کے چائنہ کے حوالے سے چاہے وہ ساؤتھ چائنہ سی ہو یا جو دیگر وہاں پہ ایشیوز ہیں اس حوالے سے وہ سب انڈیا کے پیچھے کریں تو ان کو سوٹ کرتا ہے کہ اس وقت وہ انڈیا کی حمایت کریں تو اکدم سے اگر ہم کوئی اوور نائٹ چینج چاہتے ہیں کہ وہاں کی حکومتوں کی جانب سے کوئی اوور نائٹ چینج آئے گی وہ ممکن نہیں ہوگا لیکن چینج آتی ہے چینج ہم نے دیکھی ہے کہ اتحادی چینج بھی ہو جاتے ہیں اتحادی بدل بھی جاتے ہیں صدام حسین کبھی بلو آئیٹ بوائے ہوتا ہے تو کبھی صدام حسین اکدم سے پرایا بن جاتا ہے تو یہ ساری چیزیں چینج آتی ہیں اب دیکھ لیں کہ وہ اخبارات وہ انٹرنیشنل جریدے جن کو دکھا دکھا کے انڈین دوست ہمارے ہمیں تانے مارتے تھے کہ دیکھو آج گارڈین میں کیا چھاپا ہے پاکستان کے حوالے سے دیکھو آج پوسٹ کیا لکھ رہی ہے دیکھو آج فورن پالیسی نے کیا چھاپا ہے اب گزشتہ چھ مہینے کے یہ اخبارات اٹھا لیں اکانومس دیکھ لیں فیشسٹ انڈیا ایکسٹریمزم آن رائز آپ فورن پالیسی دیکھ لیں آپ گارڈین دیکھ لیں نیو یارک پوسٹ دیکھ لیں ہر کسی میں کیا لکھا جا رہا ہے آج وہی اخبارات یہ لکھ رہے ہیں تو یہ وہ جو انڈیا کے ہمارے دوست ہیں وہ کہتے ہیں نہیں یہ اخبارات آپ جھوٹ بول رہے ہیں امنیشنل نے کہا کہ ہم اس نہج پہ پہنچ گئے ہیں کہ ہم انڈیا کے اندر کام نہیں کر سکتے let alone کشمیر problem یہ ہوتی ہے شفق کے جو ظالم ہوتا ہے یا جو ظالم رجیم ہوتی ہے وہ thrive کرتی ہے ایک certain mentality پہ اگر ان سے کشمیری خوش نہیں ہے تو آپ یہ expect نہیں کر سکتے کہ ان سے کوئی غریب ہندو یا عام ہندو یا عام بندہ کشمیر کے اندر ان سے محفوظ رہے گا وہ بھی ان سے تانگ آئیں گے آج آپ دیکھ لیں کیسان بھی لاکھوں کی تعداد پہ پورے ہندیا میں سڑکوں پہ نکلے ہوئے ہیں دیگر تو minorities ہیں وہ بھی آواز اٹھا رہی ہیں اس لیے کہ جو ظالم ہوتا ہے وہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ وہ صرف کسی مقصود شخص کے اوپر ظلم کرے گا یا پھر کوئی ظالمانہ جو ideology ہوتی ہے اس سے کوئی ایک بندہ یا ایک طبقہ متاثر ہوتا ہے نہیں اس سے پھر سب متاثر ہوتے ہیں وہ ایک ایسی آگ لگتی ہے معاشرے کے اندر کہ پورا معاشرہ اس میں جلتا ہے اور وہی ہم دیکھ رہے ہیں اس وقت بھارت کے اندر تو اس میں یہی ہے کہ ہم جو جسا تک اس چیز کو highlight کر سکتے ہیں وہ highlight کریں اور جتنی اپنی کوشش کر سکتے ہیں اور to be honest کہ within رہتے ہوئے peaceful طریقے سے جتنا ہم اس کو آگے لے کے جائیں گے اپنا پیغام پہنچائیں گے ایسے جنرل سکھیں کہ اگر کشمیر میں کوئی چیز غلط ہو رہی ہے ہم تو اگر کل اسی طرح کی کوئی چیز پاکستان میں بھی ہو اور ہمارے ہندو جو وہاں پہ برادری کے لوگ ہیں ان کے خلاف کوئی اس طرح کا اقدام اٹھائے ریاست پاکستان تو ہم اس پہ بھی آواز اٹھائیں گے اس لیے کہ اس طرح میں پہلے کہتا ہوں بار پر کہتا ہوں کہ یہ انسانیت کا مسئلہ ہے human rights کا مسئلہ ہے اور اس میں ایک چیز کو some time ہم overlook کر جاتے ہیں یہاں پہ جو جو لوگ قربانی دے رہے ہیں وہ کشمیری ہیں ہم پاکستان کی بھی بڑی خواہشات ہیں کشمیر بنے کا پاکستان انڈیا کے بھی کہتا ہے ہمارا اٹھو ٹھانگ ہے لیکن وہ لوگ جن کے اوپر یہ گزر رہی ہے ان کو پہلے سمنے رکھنا چاہیے اور ان کی جو رائے ہے اس کو focus بھی دینی چاہیے اور اہمیت بھی دینی چاہیے اور جو کچھ بھی ہم کریں ان لوگوں کا اس میں مرضی منشاہ ضرور شامل ہوں گی لیکن امرال خان صاحب کی طرف سے یہ بہت کلیرلی بتا دیا گیا تھا کہ جو کشمیریوں کے لیکن آپ کو لگتا ہے کہ کچھ کشمیری کہیں گے کہ ہمیں انڈیا کے ساتھ جانا ہے جتنا ظلم اور بربریت وہ سہ چکے ہیں تو یہ تو سوال ہی نہیں پیدا ہوتا کہ وہ انڈیا کی کوئی بھی لیکن اب جو جیسے آپ نے کہا ہم ایزا صحافی جو ذمہ داری نبھا رہے ہیں آپ اس کو کہتے ہیں کہ ہم سعی کر رہے ہیں ہمیں ایسے کنٹیو رکھنا چاہیے اور آپ سارے جتنے بھی یوٹیوبر ہیں یا جتنے جرنلسٹ ہیں ابھی 27 اکٹوبر کے حوالے سے بھی کیا کرنا چاہیے کیسے شور مچانا چاہیے کیونکہ ہمیں بات تو کرنی پڑے گی اور ہم ہر فورم پہ کریں گے آپ کا کیا پینام ہے میں چاہتی ہوں مائنڈ اپ کی طرف جارے ہیں ایک چیز بہت امپورٹنٹ ہے ہمیں اوور انتھیوزیاسٹک بھی نہیں ہونا چاہیے دیکھیں سچائی جو ہے نا اگر وہاں پہ اگر ایک بندہ مرا ہے تو ہمیں یہ نہیں بتانا چاہیے کہ خدا نہ خواستہ وہاں پہ سو بندہ شہید ہو گیا پھر آپ اپنی کریڈیبلیٹی بھی لوز کر دیتے ہیں چیزوں کو پرسپیکٹیو میں رکھیں جو سچ ہے وہ بتائیں جو اگر وہاں پہ اچھا اچھا بتائیں جو برا ہے وہ برا بتائیں تو میں دیکھتا ہوں کہ سمٹائم جو اوور زیلس قسم کی جنرلیزم ہوتا ہے نا بہت زیادہ انتھیوزیاسٹک ہو جاتے ہیں اگر اپنی کریڈیبلیٹی نہیں ہوگی نا تو ہم کشمیری کا مقدمہ نہیں لڑ سکتے میڈیا needs to establish its own کریڈیبلیٹی ہمیں سچ بتانا چاہیے جہاں پہ جو کچھ بھی ہو رہا ہے تو تب ہی ہم اس cause کو لے کے آگے چل سکتے ہیں لا یاد ہے مثلا آپ نے کہا تھا اس وقت اگر دیکھا جائے تو سب سے زیادہ ظلم کشمیر میں ہو رہا ہے دنیا میں جہاں کہیں بھی ہو رہا ہے اس میں سب سے زیادہ ظلم کشمیر پہ ہو رہا ہے تو آپ کیا سمجھتی ہیں واقعی سب سے زیادہ ظلم کشمیر پہ ہو رہا ہے لیکن اس کے باوجود بھی مختلف ممالک یا اقوام متحدہ یہ وہ ایکشن کیوں نہیں لے پا رہے ہیں کیا کہیں ایسا تو نہیں کہ آپ کی یا ہم سب کی جد و جہد میں کہیں کمی ہے کہیں ہم نے جو ہے وہ راستہ سہی نہیں چنائے جی مشا دیکھیں کمیاں تو بہت سی ہیں اور جس طرح اتھر صاحب نے بات کی ہے کہ یہاں پہ ہم فوکس رہے ہیں سلوگنز کے اندر اموشنلزم میں اور وہ بھی اموشنلزم ایک گھٹے کا اس کے بعد کوئی اموشنلزم نہیں ہے بس کہہ رہا ہے فرض پورا ہو گیا اور جہاں تک پلسٹینینز کی بات ہے میں نے شاید آپ کے پچھلے انٹرویو میں میں نے شیئر کیا تھا یا نہیں I don't remember کہ ان کے جو ایکسپرٹ سے وہ آئیت مجھے ملے سامبار جنہوں نے اس کو انٹرنیشنل لاؤ فیر کے اندر جو سب سے پہلے ایسی جے اور میں اور ایسی سی میں لے کے گئے تھے وار کرائمز جو اسرائیل کر رہا تھا ان کے خلاف اور اسرائیل کی ایک بہت بڑی ایک لاؤبی ہے بہت بشک وہ ایک چھوٹی سین کی عبادی ہے پر ان کا بہت انٹرنیشنل انفلونس ہے everybody knows تو پلسٹینینز کے لیے شروع میں تو کہتے ہیں ہم نے بڑے جلسے بغیرہ کرتے تھے پھر نائنٹیز کے اندر انہوں نے یہ سوچا کہ یہ نعرے بازیاں یہ تو پھر اور ہم لوگوں کو یہی روتے پیٹھتے رہتے ہیں دنیا کو سرچ کرنی ہے ہم نے انٹرنیشنل لاؤ جو رائٹس ہیں ہمارے اس کے اپنے کیس کو انٹرنیشنل فائٹ کرنا اور ایکسپوز کرنا ہے جو کچھ اسرائیل وہاں پہ کر رہا ہے اس کے لیے پھر ہم نے جو ہمارے فرنس ہم آپس میں ہم نے یہ سوچا کہ ہم اس کے اوپر پڑھائی کریں گے اور ہم اس کے ایکسپرٹ سپنے انٹرنیشنل لاؤ کے اوپر انہوں نے دیگریز حاصل کی ان کی پوری ٹیم تھی دوستوں کی انہوں نے نواز سب کرکے پڑھائیاں کی انکی وقایدہ ایک ٹیم بنائی انہوں نے انہوں نے جب رات کے ٹائم میں اسرائلیز آتے تھے رات کرنے انہوں نے جب رات کے ٹائم میں ہمارے کے لئے ہیں کہ ہمارے کے لئے ہیں کہ رات کے ٹائم اور بڑے طریقے سے کہتے ہیں ہم نے ان کو سکھایا کہ آپ نے کمروں سے فلیش کو بہت ہائیٹ کر کے کہ پتہ نہ چلے فلیش اور آپ نے ان کی جب ہی رات کو زمین کبزہ اپنے فوٹوگراف سے دینی ہے ہم نے انہوں نے بہت چیزیں کی پھر اس کے اندر جو انٹرنیشنل لاو میں جو وٹنسز بھی ضرورت ہوتے ہیں کیونکہ بہت زگا آپ کو پتہ ہے کہ جو سیکشل وائلنس جو ہوتا ہے اس کے اندر جو وائلنس کر رہا ہوتا ہے جو پریڈیٹر ہوتا ہے وہ صورت کر رہا ہوتا ہے وہ کوشش کرتا ہے کہ وہ ڈاک میں کرے جو بھی جو کچھ کرے اندھیرے میں کرے یا کچھ ایسی ہیڈن ایڈیا میں تو یہ بھی بہت بڑی پرابلم ہوتی ہے جو ریپ پکٹمز ہوتے ہیں جو جن کے اوپر کچھ کیا ہوتا ہے ظلم کیا ہوتا ہے یا ٹورچر کیا ہوتا ہے تو اس کے لئے بھی بڑی مشکل سے جو نیبر ہوت سے گوائیاں کٹھی کی جاتی تھی کہ ان کی فورسز آئی انہوں نے مارا پیٹا کچھ کر سکتے تھے انہوں نے بڑی میند کی اور انہوں نے ایف آئی آرز ویٹنسز کی جتنا کچھ وہ کر سکتے تھے انہوں نے لیگلی ان کو ڈراف کیا اور جو ایوڈنسز لیں اور اس کے پر پر پورا انہوں نے پورا سٹرکچر اور وائلن جس طرح خورم پرویز نے اب جا کے مقبوزہ کچھمیر میں تھوڑا بہت وہ بنا ہے جو کلیکٹ کیاں کمپائل کیاں بہت سے جو انسیڈنس ایسے اور انہوں نے بڑی میند کی ہے انہوں نے نعرے نہیں لگا اسے جلوس نہیں نکالے بلکہ انہوں نے کام کیا ہے اور اس وقت جو انڈیا نے کیا ہے وہ ایک law fair کیا ہے جو آرٹکل 370 اور 35A پر ہے مگر اس کے بعد پیچھ کے بعد what next کیا کشمیر انوائز انہوں نے بنائے ہیں کیا انہوں نے کوئی پولیسی ڈراف کی ہے کہ ایک سال میں انہوں نے کتنی ڈیلیگیشن ڈائر کے ملکوں میں بھیجنی ہے انہوں نے یو این میکنیزم کو کس طریقے سے انگیج کیا ہے کتنی اس پر ایڈوانسمنٹ ہوئی ہے ان کا مطلب ایک وانیر کا کیا پلان ہے اس کے اندر کیا کتنے لیکل ایکسپرٹس انہوں نے اس میں لیا ہے کشمیر کے ایکسپرٹس ڈیلیگیشن کن لوگوں کی سالیکشن کن کو کمپائل کر کے کیا ہے یا انہوں نے ایسی لوگوں کو بڑھتی کیا ہے جس رہا پیچھ-ی حکومتوں نے کیا ہے جن کو جو کیا ان کے پارٹی کے لوگ ہیں یا کیا ان کی واقعی کیونکہ کشمیر ہی بہت ہی ان ڈیپ صرف بلکہ اس میں بہت پڑھائی کرنی ہوتی ہے اس کی ہی ہے اس کے لیگل ایسپیکٹ سے اس کے پر انٹرنیشنل ڈائینامکس کو رکھنا ان مائنڈ کے وہ آج پر دنیا کہاں جا رہی ہے کس طریقے سے آپ نے کرنا ہے دنیا کو اپنی طرف لانا ہے اس طرح آپ نے ہندوستان کے پر بات کرنی ہے تو یہ بہت اس کے پر جب تک یہ گرین سٹرومنگ نہیں ہوگی اس پر اپسی نہیں ہو سکتی کیونکہ آپس میں ان سب کی لڑائیاں ہو رہی ہیں ہمیں اس وقت کام کرنا ہے کہ یو این کی طرف سے کشمیر انوائی نومنیٹ کیا جائے اس وقت بہت اشتر ضرورت ہے اور دوسری ایک ہے یو این کا جو کہ نائنٹیز ارلی نائنٹیز کے اندر پلاو کو انہوں نے جو دیا تھا وہ ایک ایسی آدھارہ ہے ان کا کیونکہ یوٹلائز نہیں ہوا اس کے بعد تو یہ ایک ایسا ہے جس کو ہم یوٹلائز کر سکتے ہیں یا اپروچ کر سکتے ہیں ترسٹیشپ کاؤنسل کو کہ وہ دس سال کم از کم پڑاؤ ڈالیں یا پانچ سال ڈالیں وہاں پہ ان کی فرسز بھی جائیں پیس کیپنگ فرسز بھی اس کے تحت جا سکتی ہیں کیونکہ یہ انڈر دی یو این ایمرال آتا ہے اس پہ کام کرنا چاہیے اور یہ ترسٹیشپ کاؤنسل انہی جگہوں پر ہوتا ہے جہاں فیدم سٹرگلز چل رہی ہوتی ہیں اس کے لیے پھر ایسے آرگن جو یو این کے ہیں ان کو یوٹلائز کرنا ان کے اندر جا کے کنویسنگ کرنا نیٹوورکنگ کرنا ان اداروں کے اندر ریپٹوز ہیں یو این کے بہت سے کام ہے جس پہ ابھی پولیسی تب ہی بنے گی نا جب سب لوگ مل بیٹھ کے آرام سے بات کریں گے اس کے پر کم از کم پانچ ہیں کاموں کی تو خیر پچاس سال کی پولیسیز ہوتی ہیں اگلے پچاس سالوں کی جو سوچتے ہیں لانگ ٹرم اور کشمیر کا کوئی شارٹ ٹرم سلوکشن نہیں ہے لانگ ٹرم ہی تھا مگر پچاس سال پاکستان اور انڈیا میں ویسٹ ہوئے ہیں یہ پاکستان نہیں کیا میرے خال میں پچاس سال بائل آرمی نظم کو دیئے ہیں کچھ نہیں ملا تو ایٹ لیس اب تو اگلے پانچ سے دس سال جب تک کشمیری وہاں زندہ بچیں گے جو کہ وہاں تو جینرل سائٹ ہو رہا ہے تو میں اسی پان دسمیشی کو ڈیس باتوں کو دوسر جو آ رہے ہیں اس کے اوپر کچھ ویسی چھو سایے کہ اس کو انٹرنیشنل آئیز کریں ڈیس باتوں کے طرح مجر تو اڈیسına گی ہے ہر وقت پنچھاتے رہتے ہیں تو ان کی طرف سے کیا رسپونس آئے آپ کے پاس جی ہم کریں گے کریں گے آتر کیا آرائے دیں گے آپ اس پر میں ہنڈر پرسنٹ اگری کرتا ہوں مشہل صاحبہ سے انہوں نے بالکل صحیح بات کی اور لوجیکل بات کیے اسی طریقے سے آپ اس مقدمے کو آگے لے کے چلیں گے خالی جذباتی پان سے ڈی چوک کے اوپر یا منارے پاکستان کے نیچے کھڑے ہو کے میں جتنے مرض ہی نارے لگاتا رہوں یہ جو انہوں نے کہا ہے کہ آپ ڈیلیگیشنز باہر بھیجیں انگیج کریں پرو ایکٹف سفارتکاری کریں اور دیکھیں اس میں ٹائم لگتا ہے اوورنائٹ ریزلٹس آپ نہ کریں ایکسپیکٹ کے اوورنائٹ ریزلٹس اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ انفورچنیٹلی ہماری جو حکومتیں ہوتی ہیں وہ ڈومیسٹک آڈینس یا ڈومیسٹک ووٹرز کو بھی فوراں اپیس کرنے کے اس طرح کیا بیانیاں لیتی ہیں جس میں جذبات زیادہ ہوتے ہیں لانگ ٹرم پالیسی کام ہوتی ہے یہ ایک جو لانگ ٹرم چیزیں ہوتی ہیں یہ ٹائم لیتی ہیں لیکن جس طریقے سے مشہار صاحبہ نے کہا کہ لوگوں کو انگیج کریں یو اینڈ کو انگیج کریں مقلب ممالک کو انگیج کریں تو اسی طرح ہم آگے لے کے چلیں گے it may take longer time پر یہی ایک واحد راستہ ہے بزور شمشیر آپ نہیں لے سکتے ابھی آپ اسی آج کل کا جو دور ہے اس میں یہ ممکن نہیں ہے آپ کو ایسا ہی کرنا پڑے گا سفارتکاری کے ذریعے اور پرو ایکٹیف سفارتکاری کے ذریعے آپ کو اس مسئلے کو ہائلائٹ کرنا پڑے گا مجھے ایسا کیوں محسوس ہو رہا ہے کہ وہ جلسے جلوس تقریریں تو ہو رہی ہیں لیکن جو آپ دونوں کا ایک ہی موقف ہے کہ ہمیں یہ دوسرے ممالک کو انگیج کرنا ہوگا میں ایڈ کرنا چاہوں گی اتھر صاحب کو بھی اور شپک صاحبہ کو کہ میرا خود جو اپروچ پڑی ہی انٹرنیشنل ہی ہوتی ہے اور میری اپنی ایڈکیشن بھی ہے I'm a daughter of a professor اور ہمارے گھر کا محول بھی بہت ہی انٹرلیکچل رہا ہے شروع سے میری والدہ بھی اور آپ لوگ یہ بھی سوچ رہے ہوں گے اپنی مائن میں کہ بھی مشال اتنی باتیں کر رہی ہے ہر جگہ جاتی ہے ٹاک شوز ہیں سیمینارز ہیں ریلیز ہیں لوگ ساتھ ہیں ہر چیز ہے باہر کیوں نہیں جا رہی ہے یہ یہ آپ کی مائن میں آتا ہوگا نا یہ بھی میں بتانا چاہتی ہوں کہ جتنی میرے اندر اس وقت فرسٹریشن ہے اتنی شاہد ہی کسی میں ہوگی کہ میرے خلاف اتنی سٹرانگ انڈین لابی ہے کیونکہ آئی ایم یاسی ملک's wife the man who's leading who's the face of the movement and he's in the tehaar dead cell اور جتنی میں اندر سے vulnerable کہہ دیں کہ کسی بھی وقت کوئی خبر آ سکتی ہے ان کے بارے میں بچی چھوٹی سی ہے ہم نے چھے سال سے ان کو نہیں دیکھا ہے and i want to work for the kashmir because i want to show the real face the 99.9 percent peaceful movement against the highest occupation we are a peaceful nation کیونکہ دنیا میں indian lobby جو ہے وہ negative دکھاتی ہے terrorism سے اس کو link کرنے کی کوشش کرتی ہے مگر میرا بیزا نہیں لگتا آتھر صاحب میرے خلاف اتنی سٹرانگ اور میری جب میں ایکٹیو نہیں تھی i would be traveling all the time اور آپ کو پتا ہے میں نے دو countries میں travel کی ہے جہاں میرا ویزا بڑی مشکل سے لگا ہے وہ بھی norway کی government نے intervene کر کے میرا ہے جو prime minister تھی ان کے تھو میرا لگا ہے کیونکہ indian lobby اتنی strong تھی میرے خلاف کہ بھی اگر مشال ملک آئے گی norway تو ہم trade ties ختم کر لیں گے کیونکہ ہم real face ہیں کیونکہ ہمیں یہ extremists دکھاتے ہیں ہم بڑے modern educated اور بڑے liberal لوگ ہیں اور میں سب لوگوں کو ساتھ لے کے چلتی ہوں تو وہ انڈیا کے لیے ڈیتھ ہوتی ہے کہ real face دکھانا کہ ہم لوگ جو جس طرح کہ ہم ہیں we don't need to fake it out تو میرے خلاف ایک بہت بڑی ایک یہ بھی چلتی ہے تو میں نے government کو بھی یہ بات کی ہے جی میرا کوہل صاحب ڈیوڈی پرسن جو کہ سڑک پہ ملتا ہے وہ باہر بیٹھا جاتا ہے رٹی رٹائی سپیچز کرتے جس کی نہ commitment ہے تو بھئی میرا ویزا نہیں لگتا تو یہ اس کے پیچھے کیا ہے میں کوئی ٹیرریسٹ ہوں ہم پیسفل لوگ ہیں ہمیشہ میں نے پیسفل کی بات کی ہے مگر جب سے میں ایک تنی بڑی میرے خلاف کہ مجھے ویزا ہی نہیں ملتا میرا ویزا ریچیکٹ ہو جاتا ہے تو میرے ساتھ تو یہ ایشو چل رہا ہے اور میں یہاں یو این سیکریٹری جنرل کو بھی ملتی ہوں پاکستان کے اندر اور یو این کے پریزیڈنٹ کو بھی میں ملتی ہوں اور بہت میری کامیاب میوٹنگز ہوئیں اور یہاں تک کہ وہ کافی زیادہ ایموشنل ہو گئے تھے جب میں نے اپنی بیٹی کا لیٹر بھی دے لیا رازیہ سلطانہ کا اور ان کی آنکھیں چھوڑی بیٹ بھی ہو گئی تھی کہ بچی اپنے باپ کو نہیں ملی ہے جو ایت سال پہ ہے میری میٹنگز کا ہوا ہے اور نوروے کو جب میں گئی ہوں تو جو بانڈیوک ہیں جو جو انسٹرومنٹل تھے اسرائیل پیلیسٹائن پیس پاکٹی جو فارمر پرائم نیسٹر نویل پرائیز بھی ہو دیتے ہیں تو انہوں نے وہاں پہ اتنا ہمیں ویلکم دیا اتنا ہوا کہ دس سال کے بعد مس ارنا جو تھی نورویجن ہیرد اسٹیٹ وہ انڈیا گئی اور وہاں پہ کھل کے انہوں نے بات کی کشمیر کے اوپر اگر آپ پڑا سا کچھ عرصے پہلے کی آپ دیکھ لیں اور مسٹر بانڈیوک فارمر پی ایم آف نوروے ہی وینٹو کشمیر جو کہ آٹھ سال سے کسی انٹرنیشنل ہائی پاور ڈیلیگیشن کو انڈیا الاؤ نہیں کر رہا تھا تو انٹرنیشنل دیفنیٹی اسٹیبلشمنٹ موو ہوئی اس کے اندر میرا وہ بڑا کامیاب دورہ تھا پھر اس کے بعد میرا دوسرا ہوا جو ملیشیا کے اندر ہوا میں جو مابن ہے ان کی جو کانگلومیرٹ ہے بہت انریجس آئی انجیوز مسلم آئی انجیوز کی اور اس کے اندر ہم لوگوں نے یہ بات ساری تیہ ہو گئی کہ ہم اب کشمیر کے اوپر کام کریں گا اور اس کے بعد پھر مہاتر نے جو کشمیر کیونکہ مابن ہے وہ بہت سپورٹیو تھے تو وہ میرے دو کیونکہ مجھے ویزے لگ گئے تھے دوسروں کا unknown reason ہوتا ہے بہت بہت بڑا ایک لاؤت ہے اس پہ بھی مجھے بڑی فرسٹریشن ہوتی ہے ورنہ بہت 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 سارے ورنہ جب ویزے لگ needs مجھے مجھے ظاہر opportunity ہے کہ ہم لوگ کو باہر بھیجا جائے مگر میرا ویزا نہیں لگتا تو یہ میرے لیے ایک بڑی problem رہتی ہے اس پر شفق تھوڑا سا میں add کرنا چاہوں گا ایک تو دیکھیں جہاں تک مشہل کا تعلق ہے آپ کی courage courage کو آپ کی dedication کو to be honest اس کو کوئی deny نہیں کر سکتا اور جتنے اچھے طریقے سے بہتر طریقے سے آپ کشمیر کا مقدمہ پیش کرتی ہیں میرا نہیں خیال کوئی بھی کرتا ہے تو ہم سب آپ کی دل سے قدر کرتے ہیں اور دوسرا آپ کے جو personal circumstances ہیں وہ کتنے مشکل ہیں اس کے باوجود اتنا composure رکھنا and coming out with so much sense یہ تمام چیزوں کا ہمیں ادراک ہے اور اندل سے آپ کی عزت بھی کرتے ہیں اور آپ کی کوششوں کو سراتے بھی ہیں لیکن جو مشل نے point یہاں پہ اٹھایا یہ جو ہے to be honest مجھے اس کا نہیں پتا تھا ہماری لئے لمحہ فکری ہے کہ پاکستان کی جو کروڑوں پہ خرچ کر دیتی ہے کشمیر کمیٹی پہ ان لوگوں کے لیے کہ جن کو پتا بھی نہیں کشمیر کا اور باہر کے ان لوگوں کو انگیج کر دیتے ہیں کہ جنہوں نے بس دو چار دارے لگانے ہیں کہ why can't we send مشل abroad اور مشل آئیں اور وہ مقدمہ ہم کوئی propaganda نہیں کر رہے کوئی propaganda نہیں کرتا مشل نے وہ بات بتانی ہے جو حقیقت ہے تو اس حوالے سے یہ چیز اٹھانی چاہیے اور جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکا میں تو کوئی اتنا کوئی بڑا نام نہیں ہوں لیکن نہیں میری کو اتنی پروچ ہے لیکن جہاں تک مجھ سے ممکن ہو سکا اس مسئلے کو ہائیلائٹ کرنے کی ضرورت ہے چاہے کسی فورم پہ بھی ہو تو میں بھی کروں گا اور آپ بھی ضرور کریں شفق اور یہ چیز بڑی موقع ہے کہ مشل should be visiting the capitals around the world اور ان کو بتائیں کہ کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا تو یہ بہت بڑی opportunity ہے اور میرے خیال میں میں کہ یہ یہاں پہ کہوں گا کہ تھوڑی سی ہم کہہ سکتے ہیں غلطی بھی ہے اور ہمارے foreign office کی تو ان کو اس پر توجہ دینی چاہیے ہاں تو میرے خواہ میں ہمارا next جو ہے وہ program اسی کے اوپر ہونا چاہیے اور ہمیں ہم لوگوں کو مل کر اس کے اوپر کچھ کام کرنا چاہیے یہ تو میں اس سے بہت حیران ہو گئی مشل اور میں آپ کے درد کو اب اور زیادہ محسوس کر رہی ہوں کہ international media پہ آپ کو لانا چاہیے تھا اس طرح کہ آپ کی traveling جو ہے ممکن بنائی جائے تو اس کے اوپر مل کے کام کرتے ہیں اور جیسے کہ اتن نے کہا ہے ویسے میں کہتی ہوں کہ ہم سراتے ہیں آپ کو کہ اتنا strong willpower ایک لیڈی کا جس کی چھوٹی سی بچی جس نے چھ سال سے اپنے شوہر کو نہیں دیکھا جو اس نے باپ کو نہیں دیکھا میں حیران ہوں کہ آپ کے پاس یہ حوصلہ کہاں سے آتا ہے مشل میں حیران ہوا thank you آپ نے اتنا don and encourage کیا ہے مگر میں نے یہ اس لیے آج بات پہلی دفعہ کیے کیونکہ جب بہت سے لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں جی آپ پاکستان میں سیمینار ویبنارز ہزاروں لوگ گرد ہوتے ہیں آپ بھر وقت بزی تو آپ باہر ہونا چاہیے جو اصل تو اب میں ہر کسی کو میں کیا بتاؤں کہ جب بھی invitations بھی آتے ہیں بڑے ہائی لیبل کے مگر ویزا ہی نہیں لگتا اور reason ہی نہیں آتا تو اس لیے مگر اس لیے پھر مجھے اور بھی اندازہ ہوتا ہے کیونکہ جب میں norway گئی تھی تو مجھے پھر بتایا گیا کہ وہ تو indian side سے یہی تھا کہ ہم trade ہی بند کر دیں گے اتنا strong ان کی طرف سے مگر انہوں نے سٹینڈ لیا norway نے اور norway نے اس کے پر بہت ہی constructive role play کیا اور they were one of the first one جنہوں نے موڈی کو جا کے کہا کہ کشمیر کا مسئلہ حل ہونا چاہیے اور جب تک عوام اس کے اندر نہیں ہوگی political leaders release نہیں ہوں گے تو یہ معاملہ حل نہیں ہو سکتا تو اس لیے یہ چیزیں جو ہے ہم لوگوں نے مل کر ہی ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کرنی ہے اور جہاں آپ لوگ بھی آواز اٹھا سکتے ہیں I'm always there my bag is packed I want to go I want to spread word abroad جہاں تک نہیں ہو سکتا وہاں پھر international media جو پاکستان آ جاتا ہے وہ پھر میں یہی سے ان کو دے دیتی ہوں یا ویبینار کے طرح اپنا میسے چلا جاتا ہے but that is not the way it should be exactly بالکل مدب یہ ایک بہت لمائے فکریہ ہے اور پاکستانی حکومت کو بھی اس بارے میں سوچنا چاہیے اور جتنے ہم سب لوگ بیٹھے ہیں ان ممالک میں ہمیں اپنے اپنے لیگل ایڈوائزر سے تھوڑا سا ڈسکشن کرنا چاہیے اور مشل کا یہاں ان ملکوں میں آنا کتنا ضروری ہے آج مجھے گفتگو کے بعد اندازہ ہوا ہے اور اگر کچھ آخر میں کہنا چاہے اثر آپ اور پھر مشل بس ہم وائنڈ اپ کی طرف جا رہے ہیں جی اثر بس یہی کہنا چاہوں گا کہ تینکیو سو مچ آپ نے انوائٹ کیا تو بھی ہونست کافی سیرہ اصل گفتگو ہوگی ہے تو میں یہی کہنا چاہوں گا کہ تینکیو سو کہ آپ نے انوائٹ کیا آج جی مشل میں بھی آپ کو تھانکیو کروں گی اور بہت اچھا لگا تھر ساپ کو سن کے اور شفاق صاحب آپ کو بھی اور آپ لوگ کا جو سپورٹ اور جو آپ کے اپنیانس بہت ہی ریشنل تھے اور بہت ہی کنسٹرکٹیو اور ہم نے کنسٹرکٹیو میں ہی چلنا ہے اموشنس دیفنیٹلی ہیں بکوز ہی 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 مگر اموشنس پہ کبھی آپ سب لوگوں کا بھی بہت شکریہ جو آپ لوگوں کو دیکھ رہے ہیں اس پروگرام کو زیادہ زیادہ شیئر کرنا ہے کیونکہ اس میں بہت قیمتی باتیں ہیں جو مشل نے ہم سے کی ہے اور جتنے کشمیری پوری دنیا میں جہاں جہاں جس مبالک میں بستے ایک پیغام دے دیا ہے مشل نے اس سارے واقعوں کو بتا کر کہ آپ کو اپنے آپ کو مضبوط کرنا ہے آپ کو ایڈوکیشن کے حوالے سے بھی انٹرنیشنل میڈیا کے حوالے سے بھی اور دنیا میں کیا سیاست ہو رہی ہے اور کس طرح انڈیا یہاں پر سٹینڈ لے رہا ہے کیوں کر رہا ہے کیا کر رہا ہے اس کے اوپر ذرا آپ کو نظر رکھنی ہوگی اپنا بہت خیال رکھیں نیکس پروگرام تک کے لیے شفاق جعفری کو جازت دیں خدا حافظ